کھانا دے رہے کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں رسوہ نہیں کرنا چاہتا وہ تمہیں سلیل نہیں کرنا چاہتا وہ یہ نہیں چاہتا غیر ہمیں بھی اس کے خلاف بات ہو وہ تم سے اتنا پیار کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم میرے ساتھ کچھ بھی شروع کر میں تجھے رسوہ نہیں ہونے دوں گا ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی بیوی کے سامنے اپنے باپ کو رسوہ کرتے ہیں اپنے بچوں کے سامنے اپنے باپ کو رسوہ کرتے ہیں غیرت نہیں آتی ہے اس نے تمہیں غیروں میں رسوہ نہیں ہونے دیا تم نے اپنوں میں رسوہ کر دیا اسے جو کہتا تھا میرے پریوار میں سترہ لوگ ہیں آج اکیل آئے گا کہاں گیا اس کا پریوار توڑ دیا تم نے چھوڑ دیا اس کو خدارہ بات یادر کریں کبھی باپ کو اکیلہ نہ کریں کبھی مت چھوڑنا بہت بڑی ذات ہوتی ہے باپ کے بہت بڑی ذات ہوتی ہے یہ ان کے قرمانیاں ہوتی ہیں جو آج ہم جبانی کے دہلیز پر کھڑے ان کی محنت ہے تو باپ پھر بھی یہ کہتا نہیں میرا بیٹا گری خدمت کرتا ہے آوت خدمت کرتا ہے کبھی باپ بنو گے تو پتا چلے گا باپ کیا ہوتا ہے آوت خدمت کرتا ہے لیکن ترہائی میں باپ ہویا کرتا ہے بڑی پہ وفا دنیا ہے مکان بنا کے دیا گھر بنا کے دیا جاؤ جب کل آگ جلتی دیکھتے ہیں یہ سفید والو والے لوگ وہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں آگ دج جاتی ہیں لوگ چلے جاتے ہیں راک پھنڈی ہو جاتی ہیں پھر بھی بیٹھے رہتے ہیں اگر پتا لگانا ہونا کس کی عزت گھر میں نہیں ہے دیکھنے نہ جو بڑا راک کے بجی راک کے آگے بیٹھا ہو سمجھ لینا اس کی اولاد اس کی عزت نہیں کرتی ہے اس لیے میرے مجوانوں اس باپ نے جب جوان تھا کبھی کمبل کی ضرورت محسوس نہیں کی اور بلکہ تجھے اپنے سینے کی گربی سے سٹھنڈ نہیں لگنے تھی آج یہ بڑا ہو گیا ہے اس کے پاس درست نماز تک نہیں ہے گرم بستر تک نہیں دیں یہ دنیا بڑی بے وفاق ہے جتنی کما کے چھوڑ جاؤ یہ تری دولت پر یاشی تو کر سکتا کہ تری پخشش کا سمانی کرے گا کیا تم نہیں جانتے ہیں میں اگر اٹھواؤں ہاتھ کتنے لوگوں کو پردادہ کی قبر کا نشان معلوم ہے شاید دس فیصد لوگ ہاتھ میں اٹھا سکے اور یہی میرے ساتھ بھی ہونا اور یہی آپ کے ساتھ بھی ہونا یہ کڑوی ساتھ چاہیے یہی آپ کے ساتھ ہوگا اور یہی میرے ساتھ ہونا ہے شاید میرے پوتے میری قبر کے نشان تک بھول جائیں آج حمین کے لیے کما کے چھوڑ جائیں اور اپنی زندگی کے لیے کچھ نہ کریں آخرت کے لیے کچھ نہ کریں کتنا کریں گے کتنا کریں گے صرف اتنا کریں گے تو مرے گا تھوڑی دیر روئیں گے مسالہ کھاتے تو مسالہ کھائیں گے پیڑی پیتے تو پیڑی پییں گے سگرٹ پیتے تو سگرٹ پییں گے اس کے بعد کہیں گے بتاؤ کفن گھتر ملتا ہے کفن کا پتہ پوچھیں گے مارکیٹ جائیں گے تیرے لیے پائیس میٹر کا کفن خریدیں گے اس کے بعد کافور لیں گے گناب جل لیں گے اہدنامہ لیں گے اور کہیں گے ایک پیٹی کہا دیا کرا دیا جائے ایک اور ان کی پیٹی کہا دیا کرا دیا جائے اور لانے کے بعد اس پر برائے انسان سوا تیرا نام ڈال دے لی اور پارے رد کے اسے محصد میں لگ دیا جائے گا پھر اسے کوئی پڑھے یا دیمک کھائے اسے اسے کوئی لیے نہ دینا یہ بہت کڑوی باتیں بتا رہا تیرے ملنے کے بعد صرف اتنا ہوا کہ انسان کی مسجد تک آئے اور وہ بھی کوئی پڑھے یا نہ پڑھے کوئی مطلب نہیں ہے وہ دیکھو جا کے مسجد میں پارو کتی مک کھا گئی کوئی کھولنے والا نہیں ہماری قوم اتنی سی دیئے بھیڑ کی طرح چلتی ہے جدر ایک چلتا ہے اگر شب چلا کرتے ہیں سن تو اس لیے پیٹی لے کر کے آیا تاکہ قرآن لاغ میرے باپ کو سواب ملے قرآن کا سواب تک ملے گا جب کوئی پڑھے گا رکھے رکھے سواب ملنے والا نہیں ہے اگر تجھے سواب ہی چاہیئے تھا تو آتدار علوم صوفیہ چشکیہ میں آکے کہتا ہے آکے اساتحزہ سے حضرت جی مجھے وہ بچے بتا دو جن کے پاس بستر قرآنہ ہو گیا ہے سردی آگئی ہے جس کے پاس کمبل لگی ہے ایسا بچہ بتا دو جس کے پاس غربت کی وجہ سے موٹے کپلے نہ ہو ایسا بچہ بتا دو جس کے پاس پڑھنے کے لیے قرآن نہ ہو ایسا بچہ دکھا دو جس کے پاس بچھانے کے لیے پستر نہ ہو کیا کرے گا تب باپ کا انتقال ہو گیا ہے میں چاہتا ہوں قرآنہ والوں کا خدمت کروں اپنے باپ کے نام سے آیا کرو کبھی دالوں میں تمہیں کیا پتا مدر سے کیسے چلتے ہیں ہمارے پچھے تو فریدر پانی پیتے ہیں فریدر واج پولیس کندر کا پانی دنڈہ کندر پانی پیتے ہیں انہیں کیا پتا مدر سے والوں کی زندگی کیا ہے وہ سوتے ہیں تو ایسی چالو رہتا ہے یہ غریب بنیان میں لنگی میں زندگی گزار رکھی ہے اگر تجھے چاہیے چند ہے تو آپ ابھی مدر سے میں ان کے لیے ایسی کا انتظام کرا ان کے لیے پنکھیں لگوا ان کے لیے پھرش لگوا کوئی کارنٹی نقی ہے ترے مرنے کے بعد ترے پھر تریشانے سواب کے لیے ایک روپیا خلچ کریں گے اگر جنت میں جانا چاہتا ہے لگوانے مدر سے میں پنکھیں انتظام کرا دے قرآن والوں کے لیے تھنڈے پانی تھا جا دے کے ساتھ کرتا ہو سرسان بیٹ جائیں پچاس سان بیٹ جائیں ترے لیے کوئی دھوا کرنے والا نہ ہو یا ہو 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 ہی ہاتھ نہ اٹھائے کچھیں کون سواب نہ ملے خدا کی قسم اگر تُو نے مدر سے میں انتظام کرا دیا کوئی ہاتھ اٹھائے نہ اٹھائے سب یہ قرآن والے بچے ترے دیے ہو پنکھے کے نیچے بیٹھ گئے قرآن کے قرآن کریں گے پھر تیئے فریق سے تھنڈا پانی پیئے گے ادھر پانی کا تھنڈا ہو ہنک پہ اندر جائے گا ادھر قلیجہ تھنڈا ہوگا اللہ اس کے قلیجے سے پہلے تھی قبر کو تھنڈا فرما دے اس لیے قرآن والوں کی خدمت کیا ان کی عزت کیا کرو جنت میں جانا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کے مہمانوں پر پیزہ خرچ کیا کریں پیزہ خرچ کیا کریں یاد رکھیے گا یاد رکھو کھلانا اپنی جگہ ہے مصطفیٰ کے مہمانوں پر کھلانا اپنی جگہ ہے وہ ایک بات میں اکثر بیان کرتا ہوں وہ ایک شخص تھا ایک شخص اس کی عادت تھی پریزہار باتا تھا اللہ سلامت رکھے بڑی دیر سے بیٹھیں اللہ سلامت رکھے بھائی یہ میں آج جو مجھے دکت ہوئی ہے نا بیٹھ لے کیا انتظار کی یہ تمہارے خاتے میں ڈالی جائیں تو ہی ہو جو محیت تاریخ کر رہی تا آج کتنی دیر انتظار کرنا پڑا لیکن میں اس لیے برداشت کرتا رہا کہ یہ مدرسے کا منبر ہے یہ مدرسے کا منبر ہے اور ہم بھی کسی مدرسے سے پڑھیں مگر مہربانی کریں کسی کے ساتھ ایسا سنوک نہ کریں ہم بڑے تھکے لوگ ہوتے ہیں یہ میری آج 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 کی کسی تقریر ہے اور کل شام تک مجھے پانچ تقریر مکمل کریں گی میں لوگ کہتے ہیں میں صرف جیسے لیے پیسوں کے لیے یا تقریروں کے لیے نہیں بھاگ رہا میں الٹے برسے دینے تیار ہوں بھائی مجھے خالی چاہتے ہیں لیکن لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نہیں آئے تو یہ مدرسے یہ تا اگر آپ تاریخ نہیں دو کہ پورا گاؤں کے را دیو بندی ہو جائیں گے یہ میں بتاؤ کیا کروں مجھے بتایا جائے میں نے کہا یہ جملہ نہ بہت ہوگا جاہو کہ اللہ سے کہنا ماف کر دے مالک کو نے جو ایمان کی دولت دی ہے یا ہم کسی بولی ملا کر دی ہے یہ نصیبوں سے ملا کر دا ہے بار بار میرے لئے بہت کریں آپ بیٹھیں میں تو آپ کو مبارک بات پیش کر رہا ہوں اتنی رات تک اور اتنا بڑا مجھا اور بیٹھا رہ جائے مگر میں تاچھو بھی نہیں کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے اجمیر میں دریب نواز نے اونٹ بیٹھائے تھے تو اٹھے نہیں تھے آج بغداد والے نے غلام رٹھا دیئے گئے تو اٹھے کیسے سکتے ہیں میں تاجب بھی نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ میرا اپنے عقیدہ یہ محبوب کہ میں فرقوں محبوب سجاتے ہیں آتے گے وہی جن کو سرکار آتے گے وہی جن کو سرکار آتے گے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اللہ آپ کو سلامت لکھے بس کوئی بات سمجھیں کریں گے انشاءاللہ ایسا ہمیں بات تک جلا تھا ایک بندہ تھا بڑا صوفی پارسہ بندہ تھا روز صبح کو ایک روٹی صدقہ کرتا تھا ایک روٹی صدقہ کرتا تھا روز آنا کا معمول تھا ایک دن سویا خواب میں حضور تشریف لے آئے فرمانے لگے یار روز رب کی دعوت کرتا اور اپنے نبی کو بھول جاتا ہے اس نے اتنا سنا وہ تڑاپ گیا کہنے لگے یار رسول اللہ اللہ تو دعوت سے پاک ہے میں پینے سے پاک آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ حدیث سے ثابت کر سکتا تو بات تفصیل سے در لی جانا بس میں سنجانا چاہتا کہنے لگے جب تُو نہ ایک روٹی صدقہ کرتا تھا تجھے اللہ کی دعوت کا سباہ لیتا وہ غلام ذوکت طلب گیا کہنے لگا میں بھول یہ تو بتا یہ آپ کی دعوت کیسے ہوگی فرمانے لگے اتنا سا کان کرنا ہے جب تیرے گھر میں کوئی بھی اچھی چیز بنے نا تو تھوڑی سی روٹی لینا تھوڑی سبزی لینا تیرے گھر کے پیچھے میرے قرآن والے رفع کرتے ہیں یہ کھانا جاکے میرے قرآن والے کو کھلا دے گا حضور فرماتے ہیں اس سے سن جب روٹی صدقہ کرے گا رب کی نام پھر تو تجھے رب کی دعوت کا سباہ مل جائے گا مدر سے والے کو کھلائے گا تو تجھے مدینے والے محبود کی دعوت کا سباہ مل جائے گا اگر آپ چاہتے ہو آپ کو حضور کی دعوت کا سباہ ملے تو کھلاو مدر سے والے کھلاو اور ایک بات کہہ دوں انہیں یتیم نہ سمجھنا لا وارث نہ سمجھنا یہ وہ جماعت ہے جس کا بغداد والا بی بارث ہے خود مدینے والا بی بارث ہے سب سے مظلوظ جماعت یہ ہے گارنٹی ہے جس کے گھر برکت نہ ہو مدر سے کہا ایک بچہ لے جا کے کھانا کھلاو اللہ کتنی برکت یعطا کرے گا اور ایک بات بتا دوں عیل مسئلہ سرکاریں وہ سباق فرماتے ہیں درست و علمات تاثر تو خطبات میں نے اتنا عیل مسیقہ کہ اللہ نے مجھے خطبیت کے عالی میار پر بنچا دیا اب ان چھنڈر پیروں سے پوچھ جو کہتے ہیں نہیں جی مولوگی کی لائن علاقے فقیر کی علاقے ہاں بھئی یہ نہایت آدھ ہو گئی بھئی نوٹ لیا قوم کو اور ہماری قوم ہے تمہارے آگے دیکھو میں ہاتھ چھوڑ کے کہہ رہا ہوں جتنا ننگا دیکھا ہوئی گر گیا اے ننگا بہت پہنچا ہوا نہیں پہنچا ہوا ننگا نہیں ہوتا پہنچا ہوا وہ ہوتا ہے جس کی نظروں میں حیاء بڑھتی ہے چہرے میں جلوہ مصطفیہ ہوتا ہے لوگ بات کرتے مغداد والوں کا ایسا کر دیا انہوں نے گوست پاپ مغداد تک پہنچا دیا اور ایسا کرتے ہیں میں نے کہا یا چھوڑ مغداد والے کی بات وہ تو بہت بڑا پیر ہے وہ تو بہت بڑا پیر ہے اگر ان کی نصر کی صحابت دیکھنی ہے تو بلگرام شریفہ آ کے دیکھ ان کے بیٹو کی چوکٹ پہ تجھے کہنا پڑے گا قوم دیتا ہے دینے پر موجہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہمارا نبی تو چوروں سے نکلیے ان کے جائیے جن کی نظر جیب پہ نہیں دل پہ ہوتی ہے نظر ہے دل پہ ہوتی ہے سی پی ایم میں دو دن بھٹی رہا دوکٹر نے کہا بھائی ہے تو دل کا بڑا مریض ہے یہ بات چلتے چلتے بلگرام شریف زرگاہ اس میں اتر پہنچی حضرت نے فرمایا کہ اس کو کو بلگرام آئے میں بلگرام شریف گیا حضرت نے فرمایا تریشان کیوں ہوتا میں نے کہا دو دن آسپیٹل میں رہا میرے دل کی کنڈیشن خراب ہے نظر ڈال کے بولے دوا مت کھانا آپ سے پانی پینا کچھ نہیں ہونے والا ہے کچھ نہیں ہونے والا ہے نگاہِ غلی میں وہ تاثیر دیکھی بتلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی دیکھیں ایک بات بتا دوں یہ سچی بات ہے اولانا کا خوک بڑا مجمع ہے اور یہ بات کلی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں تدہ کی قسم جتنے پیر نا بڑے بڑے جنسوں میں جانے کی وجہ سے مشہور ہوتے ہیں اس سے کسی زیادہ سرکار ویسمیات کی شہرت جنسوں میں نہ جانے کی وجہ سے ہو جاتی ہے جب بات آتی ہے وہی جو جنسوں میں نہیں آتے ایک دن میں نے تو آپ جنسے میں کیوں نہیں جاتے ہیں کہنے لگے میں اسی لئے خم جاتا ہوں کہ جنسوں میں جانے کی وجہ سے عبادت اور اپنے عوراتquel بزائیت میں نا تھوڑی سی دفقت آ جاتی ہے کہتے ہیں جلسے تو ہوتے رہیں گے عبادت کے لیے موقع مشکل سے ملکتا ہے کہتے ہیں میں اس لیے نہیں جاتا جلسوں میں زیادتاً کہ میری عبادت میں خلال نہ بڑھیں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں جلسے عبادت نہیں ہو رہے واہ ہو رہی ہے یہاں شہچونی بھی آتے ہیں جلسوں جو تم مزہ خوری کے لیے مولویوں کو بلاتے ہو کہ چٹکولے سنا یہاں مون بنانے نہ آیا کرو تقدیر بنانے آیا کرو حضروں کے کتنے دن ایک دن مر جانا ہے بس آدھ ہی بات سنویں میں نے کیا کہا تھا ایسے لوگوں سے بچنا تھے سرکاری کو شفاق فرماتے ہیں میں نے اتنا عید وسیقہ کہ اللہ نے مجھے قطبیت کے عالم ایار پر پہنچا دی لیکن مدرسے کے طلبہ آپ سے میری اتنی گزاریش ہے مدرسے میں کوئی بھی دکت آ جائے کبھی پیشانی پہ بل مطلعہ میں کبھی پیشانی پہ بل مطلعہ میں سرکاری کو شفاق فرماتے ہیں میں نے اتنی دکتیں اٹھائی ہیں علم سیکھنے کے لئے اتنے بڑے بڑے فاقے کیے کہتے ہیں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ میں مردوں کی طرح ہو جاتا تھا لوگ کہتے ہیں کہ اوصل دیا جائے یہ بچہ انتقال کھا گیا ایسی کمزوری آ جاتی تھی کہ تھڑکنے تھمنے لگ جاتی تھی فرماتے ہیں کبھی کبھی اتنی بھوک بھی لگتی تھی کہ میں سمین پر کرفٹیں بدلہ کرتا تھا کہتے ہیں ساری اتقتیں اٹھائیں میں نے مگر دین نہیں چھوڑا میں نے دین سیکھا اور پھر رب نے وہ عزتیں بخشی مجھے ایک دن میں نے زد کر لی کہانا نہیں کہانا جب تک خود رب نہیں کھلا لے گا کہانا نہیں کہانا جب تک خود رب نہیں کھلا لے گا زد کر جب پھر نہیں کہانا رب نے خضر علیہ السلام کے بجا جانا میرے عبدالقادر کے پاس وہ کچھ کھانی رہا کہ اسے کھلا کیا آگئے خضر کھاؤنا عبدالقادر کہ نہیں کھانا جب تک رب نہیں کہے گا اس وقت تک نہیں کھاؤں گا حضرت خضر نے کہا مجھے جانتے ہو کہاں گا میں خضر ہوں کہاں آپ کا خضر ہونا اپنی جگہ مسلم ہے لیکن کھانا ہم تب ہی کھائیں گے جب ہمارا رب کہے گا جب ہمارا رب کہے گا اب حضرت خضر مسکر آ کے کہتے ہیں عبدالقادر کھالے میں اپنی مرضی سے نہیں تیرے رب کے کہنے سے آیا ہے عبدالقادر قادر سے جا کے کہتے ہیں عبدالقادر تجھے میری قسم ہے کھالے جیسی طرح کہاں گا پرہلی والے نے کہا تھا قسم دے دے کے پھلاتا ہے پھلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تی یہ سمتاری غصے پاکشان اللہ نے مجزت ادا فدا آئی پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا مقدر کے دنیوں کے رب نے قادری بڑھا ہے اس بات پہ جتنا ناز کا رکم ہے کہ تم قادری بنائے گے اس لیے کہ سرکار غصے پاک نے پوچھا دروغہ صاحب جہنم میں کوئی اپنا بندہ بھیانا ہے کہ نہیں کہنے لگے حضور مجھے قادری کو اندر ڈھاننے کی جانتے نہیں کیوں کیوں نہیں دی گئی ایک مرتبہ سرکار غصے پاک نے حرم شریف کے اندر کھڑے تو ایک پیر پر پورا قرآن پڑا آواز آئیے عبدالقادر آج مان کیا مان ہونا کہتے مالی جو میچ آکا ہوں وہ تو جانتا ہے تو خود دے دے کہا نہیں آج تو مان ہم دیں گے آج تو مان ہم دیں گے یہ محبوبیت کا مقام ہے سرکار غصے پاک کی آج تو مان ہم دیں گے تو کہتے مالی پھر ایک وعدہ کرے کہا کیا کہا وعدہ کر جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا جو میرا ہوگا وہ تیرا ہوگا آواز آئیے اب تو قادر دن تھوڑا کیوں کرتا ہے جو قادری ہوگا وہ چندتی ہوگا یہ بات آرہا جب قادری کو موت آئے گی اس سے پہلے پہلے ہم قادری کو جو میری تو وہ ہی کبھا کر بات ہے اس لیے بریلی والے نے کہا تھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدرے قدرے قدرت نماء کے قدرت نماء کے فاسدے لیکن ایک بات اور کہہ جاؤں برا نام سرکارِ بوشِ باپ کرامت قنور اپنی جگہ لیکن تقویہ کا جو نور سرکاروں سے پاک کے اندر تھا وہ نظر نہیں آتا ہے وہ آج کل نظر نہیں آتا ہے اتنے بڑے صفی سرکاروں سے پاک تھے جب نواز دیتے تھے تو اپنا پرائیہ نہیں دیکھتے تھے وہ ٹھپند کر کے نوازہ کرتے تھے اور آج تک ان کی صحابت کا عالم یہ کہ جو گیاروی کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں زوئے کرتا ہے آج تک یہ لوگ میں لکھے لے جاؤ اسے جس کے گھر میں روٹی مکمل نہ ہونا پھر ایک کام کیجئے گا اس پاک کی یاروی کرنا شروع کر دو خدا کی قسم اس لنگر کے سختے میں تیری نسلوں کے گزارے ہونے شروع باتائیں گا لوگ کہتے ہیں یار اتنی بڑی یاروی کیسے کریں اور رو میں نے کہا تُو بے وقوف ہے تُو خالید استرخان بیچار رزق بھیجنا تو بغداد والے کا کام ہے اور ہم سننیوں کا قیدہ تو یہ ہے کہ یہ چکی فاطمہ کی چل رہی ہے زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے ساری ان کی درکا ہے کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا علماء انہی سنت کی آمد آمد ہو رہی ہے ساری لوگ عزت سے کھڑیوں کر کے استقبال کرنے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسال سبحانہ بہت حبان فدرات بہت جائیں حضرت علامہ مختی حماس صاحب کی بلا کی تقریر سے بھی استفادہ حاصل کریں اور خطیبہ سنت حضرت علامہ حضرت علامہ حضرت علامہ حضرت علامہ شباب کے شغیر صاحب کی اللہ برکاتی ازار علم جہانی کے دن بکر نگر کے چہرے کی سائلت بس بیٹھے دیرے 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 بہت بڑی سب حضرت علامہ ماشاءاللہ حضرت کے آپ چہرے کا دیدار کریں اور میں بات مکمل کریں تو ہمیں فخر ہے کہ اپنے ہمیں قادری بنایا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمیں سارے بولیں ہمیں ہمیں قادری بنایا گیا اور یہ سرکارے گو سے پاک کا کرم ہے کہ ہمارے دسترخان ہوتے ہیں لنگرونی کا ہوتا ہے لنگرونی کا ہوتا ہے سرکاروں سے پاک کو آپ دیکھیں آپ نہ کہیں جا رہے تھے کسی کام سے داستے میں دنیا پار کرنا تھا کشتی سے جب کشتی کی طرف پڑینا تو آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کو کشتی والا دھنکہ دیکھے اٹھا رہا تھا